السلام علیکم خبر سے آگے میں آپ کو خوش آمدید آج جمعہ ہے اور حضر معمول نجم سیٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضی صحولنگی صاحب بھی میرا صاحب دے رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں اور آج کی جو بڑی خبریں ہیں جن کے اوپر ہم سیٹی صاحب کا تجزیہ لیں گے اور ان سے کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک تو الیکشن کمیشن با مقابلہ حکومت ایک نیا محاذ جو ہے وہ کھل گیا ہے حکومتی وزراء نے بہت ہی ڈریکٹ تحریکے سے الیکشن کمیشن کی جو مخالفت ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کی اس کو اس کی آرڈ میں انہوں نے کافی جو ہے گولہ باری کی ہے الیکشن کمیشن پر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کیا ضرورت ہے آزم سواتی صاحب نے ہم تو خود سے حکومت بھی الیکشن کاروا سکتی ہے جو کہ یقیناً آئینی پوزشن نہیں ہے ساتھ میں چلانے کی بھی بات کی گئی ہے کہ ایسے اداروں کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے فواد چودی صاحب نے بھی سخت باتیں کی ہیں اور اس کے علاوہ ایک پورا جو ہے ایک کانفرنٹیشن جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر شروع ہو گئی ہے اور یہ خدا جانے کہاں پر جائے گی ابھی الیکشن کمیشن نے ایک نامی اطلاع طلب کر لیا ہے اور برہمی کا اظہار بھی کیا ہے ان بیانات پر ایک تو یہ ہمارا میجر ٹاپک ہوگا آج دوسرا یہ کہ جعوید لاتیف صاحب جو کہ پی ایم ایلن کے ایمینے ہیں شیخ اپورا سے انہوں نے ایران کیا ہے بلکہ یہ بیان آج ان کا آیا ہے سامنے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں وطن ہم نے پہلے بھی اس پر گفتگو کی تھی اب تو پی ایم ایلن کے اپنے ایمینے جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ کس حد تک ممکن ہے اور کن شرائط اور کن حالات میں میاں صاحب باپس آئیں گے ملک میں تو یہ دو بڑے موضوعات ہیں اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات یہ بھی کریں گے کہ پی ی ایم جو ہے دوبارہ سے مرتحرک ہو رہی ہے اور ریلیز کا ایک شیڈیول بنا رہی ہے پی ی ایم کیا چاہتی ہے کہاں تک کامیاب ہوگی کیا اس میں اتحاد باقی ہے کیا اس میں حوصلہ یا حمد یا کوئی ایمپیکٹ بھی اس کا ہوگا کہ نہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے اور کل سبتمبر گیارہ کی بیسویں انیورسری ہے بیس سال پہلے امریکہ میں جو حملے ہوئے تھے اس کے بعد بیس سال کی پوری ایک تاریخ ہے لیکن جو اس میں اہم بات ہمارے پڑوسی ملک میں ہے کہ طالبان حکومت جو ہے افغان حکومت جو نہیں ہے وہ اس کے کابینہ کل اپنی خلف اٹھائیں گے اور ایک سنگ میل جو ہے ایک تاریخی دن وہ ہوگا افغانستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا اور میخ حال سے یہ چلتے ہیں سائیٹی صاحب آپ نے پچھلے ہفتے بھی یہ کداریاں لکھا تھا ریگنگ کی اوپر اور آج بھی آپ نے کونسٹیوشنل کرپشن جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے آئین کو پرورٹ کیا جا رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آج کے ان بیانات سے ظاہر ہوتی ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ کے اوپر حکومت کو بلکل غیر لچکڈار رویہ رکھے ہیں اور یہاں تک آئین کو بھی بائی پاس کرنے کا سوال ہے تو اس پہ بھی وہ ہچکچاری رہے یہ آخر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ تو آپ پہ سامنے ہے وہ تو خبر ہے اور کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر میں تبصرہ کر دیتا ہوں اگر سلنگی صاحب ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں پھر بتاتا ہوں کہ کیوں ہو رہا ہے تو اسی خبریں سلنگی صاحب سے لیتے ہیں سلنگی صاحب آج کی جو بڑی خبر ہے وہ الیکشن کمیشن کے ارکان موجود تھے ان کے سپیشل سیکٹری موجود تھے یہ سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی ہے برائے انتخابی اسلاحات اور اس کے جو چیئرمن ہے یہ پیپلس پارٹی کے سینٹر تاج حیدر ہے چودہ ارکان کی کمیٹی ہے اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں پی ایم ایل این کے بھی ہیں پیپلس پارٹی کے بھی ہیں باب کے بھی ہیں ایم کی ایم کے بھی ہیں تو وہاں پر ابھی پچھلے دنوں چیئرمن سینٹ نے ایک خاتون کو اپنے طور پر نامزد کیا اس پہ بھی خاصا جھگڑا ہوا اس سے پہلے جھگڑا ہے اس پہ ہوا کہ مصطفیٰ نواز کوکر کو ان سے پوچھے بغیر چیئرمن سینٹ نے نکال دیا پھر انہوں نے اتجاد کیا وہ واپس آئے آج وہاں پر ای وی ایم جو الیکٹرانک بوٹنگ مشینز اور جو سمندر پاہر پاکستانی ہیں ان کے جو آئی ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے اس حوالے سے میٹنگ تھی تو پہلا جھگڑا اس پہ ہوا کہ جو خاتون جو میمبر تھی وہ وہاں پر موجود نہیں تھی انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ویڈیو لنک پہ لے اور میرا ووٹ لے اس پہ واقعی لوگوں نے اعتراض کیا تو وہاں پر جھڑپ ہوئی آزم سواتی صاحب جو آج کل ریلوے کے وزیر ہیں انہوں نے جو ہے وہ خوب سنائی الیکشن کمیشن کو کہ آپ کرپ لوگ ہیں آپ میں پیسے پکڑے ہوئے ہیں آپ نے ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کا کیا فائدہ ہے اس کو آگ لگا دینی چاہیے اور اس طرح سے وہ واقع اوٹ کر کے چلے گئے پیچھے سے انہوں نے کمیٹی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی مسترد کر دیا آئی ووٹنگ کو بھی مسترد کر دیا ووٹنگ کرا کے مکا دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ وزیر سارے جو ہے جن میں الیکشن کمیشن کو آگ لگانے والے آزم سواتی بھی موجود تھے پریس کانفرنس میں اور اس میں فواد چودری بھی تھے اور بابر عوان صاحب وہ بھی موجود تھے تو انہوں نے جو ہے وہ خاصے لتے لیے الیکشن کمیشن کے فواد چودری صاحب نے کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشنر ہے چیف الیکشن کمیشنر یہ ان کے نوازشریت کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ ماؤت پیس بنے ہوئے ہیں اپوزیشن کے اور انہوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو یہ استیفہ دیں اور ہم سب سے بڑی پارٹی ہے ہم نے ان پر اعدم اعتماد کیا ہے ان کو استیفہ دے دینا چاہیے اور ان کو سیاست کرنی ہے تو یہ الیکشن کمیشن سے نکل کر آ کر الیکشن لڑے اب رضا نے آپ کو بتایا کہ پیر کے دن انہوں نے اپنا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے اب جو قانونی ان کے پاس کافی اختیارات ہیں ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا فارن فنڈنگ کیس اس پہ بھی وہ فیصل وابدہ والا معاملہ اس پہ بھی تو اب وہ کیا کرتے ہیں لیکن ادھر سے پی ڈی ایم کا بھی اجلاس تھا ان کے مجلس عملہ کا انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیے ابھی چھبیس تاریخ کو اسلام آباد میں بڑا وکل کنون کرنے جا رہے ہیں وقلہ کا اقل آپ نے دیکھا اور پیر کے دن اس سے بھی پہلے بارہ اور تیرہ دونوں دنوں پہ صحافی پارلیمان کے سامنے دھرنا دیں گے تو اب بتائیے بلکل یہی میں چاہ رہا تھا کہ سیٹی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا یہ اتنی ٹینشن اور اس قدر پولرائزیشن کا محول کر دیا بھی تو الیکشن کافی دور ہیں انلس کہ یہ بڑے قریب وہ سوچ رہے کہ منقض ہوں گے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور سیٹی صاحب یہ پی ٹی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی مصر کیوں ہے ان ساری امور کیوں پر دیکھئے اس میں دو تین باتیں آگئیں پہلی تو سرندی صاحب نے بتایا کہ کس قسم کی چھوٹے چھوٹے جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کی سیاسی جماعتیں چھوڑ دیں وہ تو جڑپ ہے جنگ ہے جڑپیں جو ہیں وہ دو تین جگہ پہ اور شروع ہو گئی الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹھیک ٹھاک پہلی بات دوسری بات یہ کہ جرنلس کے ساتھ کلیر کٹ جڑپیں ہو رہی ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ وکلہ حضرات کے ساتھ ٹھیک ٹھاک جڑپیں ہو رہی ہیں جو شاید بات مس ہو گئی اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں جو جڑپیں سپریم کورٹ کے اندر شروع ہو گئی ہیں اس کا حوالہ بھی ہمیں دینا چاہیے ابھی آپ نے دیکھا آن ایکٹنگ چیف جسٹس ایک طرف تھے اور اٹرنی جنرل ان کے ساتھ تھے اور دوسری طرف باقی لوگ ایک بار دو لوگ بینچ کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ایک بار کو ریپریزنٹ کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلی بالکل اس وقت بار اور بینچ کے درمیان پرابلم ہیں اور بینچ کے اندر پرابلم شروع ہو گئے یہ پہلے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جہاں جڑپے ہوئیں بار اور بینچ جس کی وجہ سے فیصلے آئے وہ قطرہ قطرہ کر کے قاضی فائز ریسا صاحب کے حق میں آئے آخری فیصلہ سکس فور پہ آیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینئیورٹی پرنسپل کے اوپر ایک موقف ججز نے اور باقی لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور وہ بھی چیف جسٹس اور ایکٹنگ چیف جسٹس ایک طرف اور باقی سب دوسرے طرف بہت اہم ہے رضا توجہ رہی ہے کہ جی ایکنومک کریس ہے ایکنومک کریس ہے پھر ہم نے کہا کہ فوراں پالسی کریس جو کہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے رہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ پولیٹیکل سیچوئیشن کے اندر کوئی محول بھی بننے جا رہے ہیں جس طریقے سے حکومت نہیں کر رہی اور لوگوں ساتھ جگڑے کر رہی ہے اور ایک فاشس قسم کی طریقے کے ساتھ ساری اپینین کو ڈراؤن کرنے کی کوشش مگر یہ جو الیکشن کمیشن کے اندر ہوا ہے اور جو سپریم پورٹ کے اندر میری یہ پریڈکشن ہے کہ یہ ساری جو کرائس چل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر آگے لگی یہ ایک صرف وقت کی بابندی ہے یہ سبھی کٹھی ہو جائیں گی اور میں آج ایک پریڈکشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس پریڈکشن کے اندر آگے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے اور یہ کرائس بڑھتی جائے گی اور حکومت ایک عامرانہ طریقے کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرے گی حکومت اور بھی ایک دلدل میں پھسے گی اور یہ میری خواہش نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک اپجیکٹیو انیلیسز دے رہا ہوں اور جب یہ ان سے ہاتھ سے سپریئر جوڈیشری نکل جائے گی تو پھر ان کے معاملے ریپ اپ ہو جائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ سپریئر جوڈیشری جو ہے وہ کسی صورت میں گورنمنٹ کو میڈیا کے یہ قانون بنانے جا رہے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گے اور جوڈیشری اس کی اوپر سپلٹ نہیں میں سمجھتا ہوں ایک طرف ہو جائے گی یہ نہیں ہونے دے گی اس سے بڑی کونسٹیوشل کرپشن اس ملک میں نہیں ہو سکتی انڈر ہائیبریڈ سسٹم جب ہائیبریڈ سسٹم ایک مارشل لاغ کی طریقے کے ساتھ حکومت چلانا چاہتا ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہ کرے تو پھر چیلنجز ہوتے ہیں اور چیلنجز ہوں گے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ وقت آرہا ہے کہ اپوزیشن کو بھی یہ بات سمجھ نہیں چاہیے اور ان کو بھی اپنی جو مہم ہے اس کو تیز کرنا چاہیے کیونکہ گرمیاں تو چلی گئی مگر اصلی گرمیاں آرہی ہے آپ نے دیکھا معیشت کا حال کیا ہے آپ نے دیکھا روپیہ کہاں پہنچ گیا ہے آپ نے دیکھا ابھی تک کوئی سیٹلمنٹ نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اور میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیٹلمنٹ ہونی بھی نہیں اتنی آسانی کی ساتھ اور یہ جو ساری وعدے کر رہے ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے واپس کر رہے ہیں اب انہوں نے جو احساس پروگرام کے اوپر خرب اور روپے کی اناؤنسمنٹ کی ہیں وہ اس کو کٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اسی طریقے کے ساتھ باقی بھی ان کے ایجنڈے ہیں وہ بھی سارے کٹ ہو رہے ہیں اب یہ شروع میں اتنا شور ڈالتے تھے کررنٹ اکاونٹ تو بڑھ گیا ہے تین مہینے کے اندر اندر جو حالات ہو گئے ہیں ان کو اب کرزے لینے پڑیں گے اور اور میں سمجھتا ہوں یہ بھیک مانگنے اب پہنچیں گے ہر جگہ اور بہت برے حالات ہونے جا رہے ہیں سیاسی طور پہ بھی فورن پالیسی کے لحاظ سے بھی میڈیا کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ پہلے ہی ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس قسم کی جو ہماکت یہ کرنے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی ہیں مطلب ہے کہ جتنا بھی دباؤ میں ہو الیکشن کمیشن اور میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری الیکشن کمیشن بڑی کمزور ہیں ان کو اپنے پاؤں پہنے ملک مگر شروع کر دی اس قسم کی زبان جس قسم بھی زبان سواتی استعمال کر رہا اور جس قسم بھی زبان فیصل فواد چودری استعمال کر رہا یہ تو توحین ہی توحین ہے آج اگر الیکشن کمیشن کھڑی ہو کے ان کو کھینچ لے تو جو عدالت کوئی عدالت الیکشن کمیشن اب رضا کوئی شکی نہیں کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کسی صورت میں جیت نہیں سکتے اگر ہلکی سی بھی فیر اور فری الیکشن ہو یہ نہیں جیت سکتے اب انہیں جیسے پسروڑی پڑی دیا ہے کہ عوام سے ہم دور ہو گئے کار کردگی ہم نے دین ہی کچھ اب ایک تھوڑی دیر ہی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو اس کا بھی ہم دس کر لیں گے وہ کب ان کے خلاف ہو مگر اس وقت ان کو یہ ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہے ہم جو کچھ زبردستی کرنا چاہیں کروالیں بکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی کچھ نہیں کرے گی مارے ساتھ اس لیے یہ اس لیے زبان اور دھمکیاں دے رہے ہیں مگر آلریڈی رزا آلریڈی رزیسٹنس شروع ہوگی ہے اب آپ نے یہ بھی سنا دی بات ہمیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نواز شیف صاحب واپس آرہ تو آپ کے حال ہے وہ نہیں سن رہے یہ کیا ہو رہے ہیں انہیں خبریں نہیں مل رہی تو یہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے طالبان کے ساتھ ہوا جو بائیڈن کہتے تھے ایک سال لگ جائے گا اے 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 اس کو سال لگے گا وہ اس وقت تک لڑا سکے گی اور آخر میں کیا ہوا ہتھیار ہی گرا دی اور وہ ساتھ دن کے اندر پہنچ گے جب یہ مہم شروع ہوگی آپ احساس نہیں کر سکتے کتنی جلدی یہ ایک کلائمیکس پہ پہنچے گی اور اگر اپوزیشن میں کوئی بھی سنس ہے تو اپوزیشن اب یہ سارے جو جو جنلسٹ میڈیا ویڈر جیجز ساری سٹوڈنٹس اس وقت ساری عوام تیار بیٹھی ہے اور اپوزیشن پہ دیپینڈ کرتا کہ ان کو کیسے اکٹھا کرتے اور اسی لئے اب آگے بھی جا کے بات آئے گی بلاول صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس وقت بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نے ابھی اینڈ میں کہا ہے میں اگلا سوال اسٹیبیشمنٹ کا پوچھتا تھا کہ سارا کچھ آخر یہ جو تڑی شڑی ہوتی ہے کوئی پیچھے ہو تو آپ لگاتے ہیں تو آپ نے کہا اسٹیبیشمنٹ بھی کب تک ساتھ دیکھی دیکھئے سائیٹی صاحب ابھی تک کوئی سائنز نہیں ہے کہ اسٹیبیشمنٹ جو ہے اس ہائیبریڈ آرڈر کو چینج کرنا چاہتی ان کے لئے بھی چل رہے پیٹی آئی کے لئے بھی چل رہے اور ابھی تو ویسے بھی اتنی بڑی وکٹری ہوگی ہے ہماری سیکیورٹی اپیوٹیس جو ہے افغانستان میں دیکھنا پاکستان کی جو سٹیٹریجی کیلکیلیشن تھی پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کی تو وہ تو کامیاب ہوئی ہے انہوں نے انڈیا کو ہاں سے آؤٹ کر دیا افغانستان سے ہماری منپسند جو ہے وہ اس وقت حکومت بنا رہے ہیں کل حلف لے رہے ہیں تو ان حالات میں جہاں پہ ان کو اتنی بڑی فتح ملی ہو وہ کیسے یہ اپنا آرڈر چینج کریں گے دیکھیں آپ اچھا اب بات یہ ہے کہ اپنے دو سوال اکٹھے کر دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کتنی بڑی فتح ہوئی ہے اور کتنی شکست ہونے جا رہی ہے وہ الگ سوال ہے وہ اس کو میں الگ ڈیل کرتا ہوں مگر آپ وہ میں آؤں گا اس کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت چھوڑے گی جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اور چارہ نہیں چھوڑیں گے آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو چھوڑے دیں گے نہیں ہوگا ایسا مگر میرا یہ موقف ہے کہ آپ گھر بیٹھنے والے لوگ گھر سے نکل رہے ہیں بھائی اب یہ ہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گھر بیٹھنے والے لوگ نکل رہے ہیں جب وہ پورے طریقے سے باہر آ جائیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو فوری طور پہ ڈروائنگ بورڈز میں جانا پڑے گا اور آپ سوچ نہیں سکتے کتنی جلدی عمران خان کی چھوٹی کروائیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہونے جائے گا اس دیریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر اٹیک آئے گی آپ نے ابھی دیکھی بھی نہیں ہے کس قسم کی اٹیک آئے گی ابھی ہر بندہ اپنی جگہ پہ بات کر رہا ہے اور وہ ستون کے طور پہ کہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی وہ مگر ایک سٹیج آنے والی ہے کہ اتنی شدید قسم کی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن آ جائے گی کہ اگر لوگ نکلتے ہیں باہر اور عمران خان صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بچاؤ مجھے اسٹیبلشمنٹ نہیں بچائیں آپ نے لانہ اسٹیج پہ ہے مومنٹ کو جہاں عمران خان صاحب جا کے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں مجھے رینجز کی ضرورت ہے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں آپ کو مل سکتے جس کام کے لئے آپ کو رینجز چاہیے عوام کے خلاف رینجز کبھی نہیں کھڑے ہوگی یہ میں آپ کو لکھ کے دے جاتا ہوں اور آپ کا کام یہ ہے اگر آپ کو آپ نے مومنٹ چلانی ہے تو آپ نے سٹریٹ پاور ڈیمونسٹریٹ کرنی اس کے ساتھ ججز بھی دلیر ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گی نہ ججز کھڑے ہو سکتے ہیں عوام کے خلاف نہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے خلاف کھڑی ہو سکتی تو آپ کا کام بڑا کلیر ہو گیا کہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ سے جو عوام کا حصہ بنتے ہیں اور ایک مومنٹ کو لیڈ کرتے جو پہلے آپ کو مل نہیں رہے تھے اب وہ تیار ہو گئے ہیں حصہ ڈالنے کے لئے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں غصے میں جس قسم کی باتیں ہم ججز کے خلاف سن رہے ہیں یوٹیوب کی اوپر جو کسی بات بھی ہم نہیں کر سکتے مگر ہے یوٹیوب ساری عوام دیکھ رہی ہے ملین اف پاکستانی 35 ملین پاکستانی کے پاس فون ہیں ملین سب کچھ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سن رہے ہیں رضا میری بات مانی وقلہ حضرات فائرگ ہو چکے ہیں کوئی پی ٹی آئی کے وکیل لوگ ان کے ساتھ نہیں جو گروپ سے مگر اب تو وہ بھی لوگ جو ان کے ساتھ ایک زمانے میں کھڑے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں کیونکہ آئیڈیالوجی ان کی ختم ہوگی ہے پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی ایک بلکل موقع پرست اور فاشس قسم کی ریجیم نظر آ رہی ہے جن کے اندر ان کے حقوق بھی ان کے اوپر بھی پبندیاں لگنے لگیں میں یہ سمجھ ہوں کہ وہ رومانس جو تھا پی ٹی آئی کے ساتھ امران خان میڈ کلاس آئیڈیالوجی ایڈوکیٹڈ لوگ اب وہ آہستہ آہستہ رومانس جو ہے وہ ختم ہو رہا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی اور کسی اور کے لیے جا کے کل ووٹ ڈال دیں گے نہیں مگر ان کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے اور ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو اس لیے اس پہ فرق ہے اور وہ وقت آنے والا ہے جب اسٹیبلشنٹ کو سوچنا پڑے گا بڑا کلیلی کہ ہمیں کتنا نقصان ہے ان کے ساتھ ان کو ستون ان کا ستون بنے رہنا اور ان کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑنی اور کب ہم نے پھر کوئی اور آپشنز دیکھنے ہیں اور اس سلسلے میں نواز شریف صاحب جو بھی رول پلے کریں گے ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف خود ڈائریکٹ اس کے بینیفیشریز ہوں لیکن جب اس کے سب کی سیچویشن ہوتی ہے تو میڈل روٹ نکلتے ہیں اس کے اندر سے تو وہ میڈل روٹ بھی نکلیں گے تو ٹو فرس قویسچن کا جواب میں نے یہ آپ کو دیا ہے نمبر ایک اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بالکل ساتھ ہیں یاد رکھئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ رات کے بارہ بجے تک آپ کے ساتھ ہوتی ہے بارہ بج کے ایک منٹ کے بعد وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تاریخ اسٹیبلشمنٹ اپنی سوچ اپنا ذہن وہ آپ کو اور مجھے نہیں بتائے گی نہ عوام کو بتائے گی اور خصوصاً عمران خان صاحب کو تو کبھی نہیں بتائے گی جب ایکٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو رات کے دھیرے میں جب بدی کی طاقتیں یا اچھائی کی طاقتیں زور پکڑتی تو پھر اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کرتی اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت کرتی ہے جب مجبوری ہوتی ٹھیک 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 تو میاں صاحب پہ بھی تھوڑی بات کر لیں سولنگی صاحب آپ کا اگر کوئی question ہے نہیں میاں صاحب کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج دس ستمبر ہے اور آج سے ٹھیک چودہ سال پہلے آج ہی کے دن نواز شریف لندن سے واپس آئے تھے اور ان کے واپس آنے سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ان کو ملک میں واپس آنے کا حق ہے پاکستانی کے طور پر ابھی تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ بھاگ گیا ہے اور بھگوڑا ہے اور فلا ہے حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھیجا اور کابینا نے بھیجا لیکن جب وہ واپس آئے آج سے چودہ سال پہلے آج ہی کے دن تو پرویز مشرف نے اسلام آباد ائرپورٹ پہ زبردستی ان کو جہاز میں بٹھا کر سعودی عرب بھیج دیا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاق تو عدلیہ کے فیصلوں کی جب بات آتی ہے کہ جی وہ عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ واپس آؤ تو وہ ابسکانڈ ہے لیکن تاریخ یہ ہے کہ جب وہ واپس آیا آج سے چودہ سال پہلے آج ہی کے دن تو زبردستی پکڑ کر انہوں نے واپس بھیج دیا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس بھیج دیں گے اگر وہ آئیں گے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو بتاؤں کیا ہونے جا رہا ہے جی 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 دستو جی دستو جب میرا صاحب واپس آئیں گے نا تو شہباز شریف صاحب جلسہ ریگل چوک پہ جا کے گھومائیں گے نہیں اس بار بالکل آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس بار سارے پہنچیں گے اس بار اسی قسم کا ریسپشن ہوگا جیسے محترمہ کا ہوا تھا نائنٹین ایٹی سکس میں ہوا تھا اور پھر بعد میں بھی جب محترمہ دوزار ساتھ میں آئی ہیں اس طفعہ یہ نہیں ہوگا کہ پارٹی کے رائٹ ونگ جو ہے پارٹی کی وہ کوشش کرے گی کہ نہیں بڑا جلسہ نہ کیا جائے لوگوں کو نہ باہر نکالا جائے ایسے نہیں ہوگا یہ اسی وقت آئیں گے جب یہ سارا تیہ ہو جائے گا اب ہم نے آکے اگر میں تیار ہوں جیل جانے کے لیے اور سزا کٹنے کے لیے تو پھر آپ نکلیں باہر اور اس میں اب یہ دور آئی نہیں ہوں گی کون نکلے گا اور کون نہیں نکلے گا اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کی انتظار کریں وہ آئیں گے اور توفان شروع ہوگا جی لیکن ٹھیک ہے آپ کی کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے سیٹھی صاحب کے نواز شریف جو ہیں اس وقت تو کوئی نہیں آئیں گے جب تک کوئی بات چیت تیہ نہ ہو اور آپ سمجھتے ہیں سب ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ کس سے تیہ ہونی ہے ظاہری بات ہے وہ آپ صرف مجھ سے تو تیہ نہیں ہونی جا تیہ کئی آن ہونی ہے دیکھیں رضا ایسے ہے کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ تیہ ہو تو وہ واپس آئیں دوسرا یہ کہ وہ واپس آئیں اور پھر تیہ ہوں اب آئیے ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر تو تیہ ہو کے تیہ ہونی ہے تو انہوں نے آنا ہے تو اس کی ایک سلوشنز نکلیں گی اور اگر انہوں نے آکے تیہ کروانی ہے تو اس کی اور سلوشن نکلے گی ٹھیک ہے نا تھوڑا اور آگے آتے ہیں لوجکلی ڈسکس کرتے ہیں اگر تو اس وقت آتے ہیں جبکہ اسٹیبلشنٹ آلڑی فیس کر رہی ہے کسی قسم کی کرائیسس جس میں کنسینسس کی ضرورت ہے کنسینسس مل نہیں رہا ہے اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو پھر وہ آکے تیہ کریں گے اپنی ٹرمز کی اوپر اور اگر اسٹیبلشنٹ اس سے پہلے فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ اس کرائیسس سے پہلے ہی ہم نے کرنا ہے جو کہ مشکل ہوتا ہے اسٹیبلشنٹ سمیشہ کرائیسس میں ایکٹ کرتی ہیں کرائیسس کو انٹیسپیٹ نہیں کرتی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہر چیز ہانگل کر لیں گے جب ان کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے تو پھر وہ آپس کے اندر ان کے اندر ڈیویزن شروع ہو جاتی ہیں اور بات چیز شروع ہو جاتی ہیں اور ڈسکیشنز شروع ہو جاتی ہیں تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس قسم کی ڈیویلپنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ تیہ ہو جائے گا اور پھر نوازشیس آب آئیں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جی تھانکیو بڑا یہ اہم آپ نے نکتہ اٹھایا ہے کہ اپنی ٹرمز پر بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہلے بھی ہو سکتا ہے بھارال یہ جو ابھی پہلے بھی آپ جو بات کہہ دیں چونکہ آپ نے اپنی اپنی اپننگ وہ کیا کہتے ہیں اپننگ بیٹسمن کی طرح آپ نے چوکے چھکے جو مار دی ہے تو اس کے بعد میں وہی سے پک کر رہا ہوں جو جو ہے میں بال ڈھوڑ رہا ہوں کہ کہا گیا تو وہ اب پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی کہ اگر اپوزیشن میں دم ہو اگر اپوزیشن میں صلاحیت ہو اگر کھڑی ہو جائے بڑے آپ نے بات تو بالکل لوجیکل کی لیکن اگر اس میں بہت سارے افس اینڈ بٹس ہیں اس میں آپ نے بلابل صاحب کا ذکر کیا کہ ان کی اپنی ایک لائن ہے اپنی بیل آؤٹ کی شاید آپ نے آپ پکل آپ کے وہ سٹریٹیجی ہے لیکن سیٹی صاحب جو اپوزیشن کا کانڈکٹ رہا ہے پچھلے ایک جیٹھ سال نے اس نے بہت مایوس کیا ہے لوگوں کو اس کے ساتھ ستھانا کے لوگ چارجڈ ہیں انرجائزڈ ہیں آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن اپوزیشن کا کوئی وہ جو کمزوریاں ہیں وہ بڑی واضح ہیں ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور الیکشن قریب آنا تو سارے جو ہے ایجنڈے وہ کھلنے شروع ہو گئے ہیں یہ جس کے ساتھ بھی حرکت حکومت کر رہی ہے اس وقت یہ پچھلے سال نہیں کر رہی تھی جتنی اگریشن کے ساتھ وہ اب آگے موو کرنا چاہ رہی ہے اور جتنے فکر مند ہیں تو یہ باتیں جو ہیں یہ تیمپرچر جو ہے یہ بڑھ رہا ہے گورنمنٹ جو ہے انڈر سٹریس آ رہی ہے اور ان کو اب پسوڑی پڑی بھی ہے کہ یار اب الیکشن سر پہ آنے والی ہے اس سال اگلے سال نہیں تو پھر کب اور اس وقت تک پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے بیکنز ایکنومک ریکاوری نہیں ہونی یہ جو سوچ ہے نا کہ ایکنومک ریکاوری ہونے جا رہی ہے یہ نہیں ہونی اور میں اب آپ کو ایک دوسری طرف لے چلتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو فورن پالیسی کرائیسس آ رہی ہے جو کہ اب میں اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں بیکنز ایکنسی کہ بڑی خوش ہے کہ ہماری دس بیس سال کی یا تیس سال کی انویسمنٹ افغانستان میں وہ پوری ہو گئی ہے اور بڑی کامیابی ہوئی ہے اور وکٹری ہوئی ہے میں آپ کو ایک نیا سیناریو پیش کرتا ہوں جس میں یہ وکٹری نہیں ہوگی وہ انگریزی کی کا محاورہ جس کو صرف آپ ہی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا ہے انٹھو اردو فرک وکٹری بتائیں یہ وہ وکٹری ہے پہلے آپ بتا دیں پھر میں اس کو ایکسپین کرتا ہوں آرزی آرزی وہ کامیابی جو کہ بڑی جلد جو ہے ناکامی میں بدل سکتی ہے بدل سکتی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایکنومک کرائسس ختم نہیں ہوئی بڑھنے جا رہی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سیاسی کرائسس بڑھنے جا رہی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن اب جلسے جلوس پر شروع کر رہی ہے صرف ایک جلوس یا ایک جلسے میں اگر پچاس جلسے یہ اگلے تین مہینے میں کرتے ہیں صرف ایک جلسے یا ایک جلوس میں کچھ گڑھوڑ ہو گئی نا پولیس نے یا کسی اور نے کوئی گڑھوڑ کر دی تو الزام ایک دوسرے پر لگتے رہیں گے مگر ٹیمپرچر جو ہے وہ یہاں تک چڑھ جائے گا غصے یہاں تک چڑھ جائیں گے تو میں آپ ہو رہی ہے جو پہلے جو کچھ ہوا جس محول میں وہ ہوا وہ محول بدل چکے پہلے یہ ججز جو تھے بلکل ججز بلکل زیادہ کھڑے نہیں ہوئے تھے اب ایک ایک کر کے اس موضوع پہ اس موضوع پہ باتیں شروع ہو گئیں کیونکہ پریشر پبلک کا ان کی سب سے بڑی کنسٹیونسی کونسی ہے رضا ججز بتایا دیکھئے ان کی سب سے بڑی کنسٹیونسی تو باہر بھی ہے بلکل بلکل اور اس کے تروں عبام آپ نے سنی ہیں جو سپیچز کر رہے ہیں ینگ لویلز جی جی کل دیکھا وہ ہم نہیں دکھا سکتے مگر تھٹی مل ٹین کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں جو نعرے آج کل مرتضی سلنگی صاحب میں نے یہ زبان ہی نہیں سنی کبھی مطلب حامد خان صاحب جیسے مطلب کے شخص وہ اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں ہمارے کرس صاحب ان سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کہ وہ غصے میں بات کریں گے اور مگر وہ بھی اس پیڈ سے اوپر نکل گئے ہیں یانگ لویلز میں ان کی سن رہا ہوں جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور جو نعرے لگ رہے ہیں تو اس لیے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں میں نے بڑے مومنٹس دیکھیں میں نے ایوب خان کے زمانے کا مومنٹ بھی دیکھا ہے کہ کیسے وہ مومنٹ شروع ہوا اور یہاں جو لوگ آجے لوگ جو آج ہماری بات سن رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں نائنٹین سکسٹیز میں کیا ہوا تھا انہیں پتہ نہیں نائنٹین فیفٹیز کے اندر سٹوڈنس نے کیسے کس قسم کی یہاں دیمنٹریشنز ہوئیں اور کس قسم کے مظاہرے ہوئے یہ سیول سسائیٹی کے اندر بڑی جان تھی اور ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے تو یہ ہائیبریڈ سسٹم تو سب سے برا سسٹم ہوتا ہے نہ مارشل لاؤ پورا ہوتا ہے اور نہ سیولین حقوبت پوری ہوتی ہے تو اس کے یہ مطلب ہے کہ مارشل لاؤ میں تو آپ جو مرضی کر لیں عدالتیں نہ ایدر کی ہوتی ہیں نہ ادھر کی ہوتی ہیں سیولین رول کے اندر پوری عدالت فری ہوتی ہے یہاں سیچویشن نہ ایدر ہے نہ دیر تو کسی وقت بھی کوئی ایسا فیصلے آ سکتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی اس گورنمنٹ کو ڈی سیبلائز کر دیں اور کوئی چنگاری لگ جائے میں تھیری میں نہیں بات کر رہا میں بات کر رہا ہوں مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے از اپلیٹیکل اینلسٹ خواہش کی بات بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان سٹیبل ہو جمہوریت ہو آئین کا راج ہو ہر ادارہ اپنے کام کرے مگر اور عوام کے لیے کچھ ہو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ عوام کے لیے کچھ دے دیتے تو میں یہ باتیں نہ کرتا آفٹر آل جنرل مشہدوں کے زبانے میں ہم نے نہیں باتے کی ایسی تو آخیر میں آکے کی خوشحالی تھی لوگوں کو مل رہا تھا سٹیبلیٹی تھی سب کچھ تھا مگر انہوں نے آکے تو تباہ کر دیا سب کچھ اور جو اسٹیبلیشن کو گال پڑ رہی ہے وہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی ذرہ دارہ سنی نہیں تھی ایسے دکھ مجھے کبھی نہیں ہوا جتنا مجھے اب ہو رہا ہے بکوز دیکھئے ایک ہوتی ہے ریاست ایک ہوتے ریاست کی ادارے جو ریاست کو بناتے ہیں ایسے ہی ہے نا ایسے ہی بلکل ایسا ریاست پاکستان کی جو ہے وہ قانونی ہے وہ ایک جائز قانونی lawful legitimate ریاست ہے بلکل اس ریاست کی protection کے لیے اور دیکھ بال کے لیے ایک آئین ہے یہ سب lawful ہے پاکستان کی ریاست lawful ہے مگر اگر کوئی ریاست کا کوئی ادارہ گڑھ بڑھ کرے تو ریاست کی ادارہ جو ہے وہ گڑھ بڑھ کر رہا ہے ریاست گڑھ بڑھ نہیں کر رہی مگر نقصان جو ہے وہ ریاست کو ہوتا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی ریاست کا ادارہ اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کو اس کے خلاف کھڑا ہونا is to protect the constitution and to protect the state وہ pro state activity نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں ہماری ریاست illegal پاکستان کو ہونا نہیں چاہیے وجود میں نہیں آنا چاہیے یہ جو آئی نہیں یہ illegal ہے ہم نہیں چاہتے یہ آئیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹی سٹیٹ مگر آج اگر پولیس یا جوڈیشری یا سیول سیوریس یا کوئی اور ادارہ غیر قانونی چیز کرتا ہے تو ہمارا حق ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم کہیں یہ constitution corruption ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے ہماری ریاست کبزور ہوتی ہے اس کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتی اس لیے ریاست بھی یہ سوچتی ہے ریاست کے ادارے بھی یہ سوچتے ہیں ہم اداروں میں بار اور بینچ جی سیڈی صاحب عوام کے بغیر تو ریاست کا تصور ہی نہیں ہے کوئی خالی عوضے اور اداروں سے تھوڑے ہوتا ہے عوام اس لیے رضا وہ وقت آنے والا ہے ریاست کے ادارے جو پہلے یا ڈرتے تھے یا کمزور تھے یا ان کی سوچ وہ زائر ہے وہ دنگرہ ریاست کے ساتھ ان کا اپن ٹیک ہوتی ہے اٹرنی جنرل آکے کیا کہتا ہوگا پرائم میسٹر کو پرائیویٹ میں تو یہ ہو رہا ہے فلانہ یہ ہو رہا ہے فلانے جیج نے مجھے یہ کہا ایسی ہے نا اسی طریقے کے ساتھ اور انٹیلیجنس اجنسیاں آکے بتاتی ہوگی نا گم بلکل کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اور سر کچھ کرو بلکل تو اب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے تین مہینے are going to be hot heat is going to rise foreign policy سوری میں وہ لیکچر موڈ میں آگیا ہوں مگر وہ آپ سوال ہی اتنے پرووکٹیو کرتے کرے 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 کامیابی ہو گئی یہ ہو گیا ہو گیا میں سوال کیا ہم مجھے اکسا دیتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ لگ تو ایسی رہا ہے جنہاں بڑی کامیابی باتستان کی ہوگی طالبان آگئے ہیں یہ وہی طالبان ہیں جن کے ربز میں سے ٹی ٹی پی نکلا ہے ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے بلکل ایسا اور اس میں اب کوئی شک رہ گیا اگر رہ گیا تو وہ دور کر دے کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو کوئی ٹائٹ نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا ٹی ٹی پی ان کو یہ ٹھٹوٹ دخا رہا ہے سب کو اس وقت القاعدہ اور ٹی ٹی پی جس قسم کے حملے کر رہے ہیں آپ کے اوپر انہوں نے تو ایسے دیکھا ہے کہ اچھا آپ سمجھتے ہیں آپ کے لوگ آگئے ہیں یہ لے انہوں نے اپنی اٹیکس انکریز کر دیا سلنگی صاحب ابھی آپ کو سارے سٹیٹسٹکس بتا دیتے ہیں کہ پچھلے دو ڈبل ہو گئے ہیں اس کو بالکل افغان طالبان نہیں رکھیں گے تو یہ پہلا ایجنڈا جو سارے پاکستان دنیا کہہ رہی ہے سٹیٹس صاحب کل ہمارے ساتھ پروگرام میں سابق ڈی جی آئی سائے جنرل اسد درانی کیا کہہ رہے ہیں ان سے یہی پوچھا کہ کیا افغان طالبان پاکستانی طالبان وہ ہمیں راضی کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے آئین کو مانے اور حسیات کر دیں اور باقی جو ہے ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا افغان طالبان ان کو نہیں روکے پہلی بار میں تھوڑا سے آگے جاؤ گا روس نے جو کے پہلے بہت اچھے بیان آ رہے تھے روس کی طرف سے پاکستان کے حق اور طالبان کے حق میں کہ ہمارے یہ ہے ہم مل کے بات کریں گے کچھ لوگ یہاں تک چلے گئے کہ روس اور چائنہ اور پاکستان اور ایران سب سے پہلے ان کو ریکنائز کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا یہ باتیں ساری چل رہی تھی خوشحال یہ بڑی بلکل ایسے نہیں ہو روس پیچھے اٹ گیا بلکل روس کی جو میٹنگز ہوئی ہیں ان ڈلی اس کے بعد روس کا جو آج جو بیان آیا ہے دیپٹی پرائم منسٹر ہے وہ دیپٹی فورن منسٹر ان کا جو آج بیان آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اب جہاں ٹیروریزم بڑھے گی کم نہیں ہوگی ٹیروریزم بڑھے گی اور سینٹرل ایشا میں آئے گی دیکھ کتنا بڑا بیان آئی ایک ہفتہ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم طالبان سے یہ مذاکرات میں ہم جائیں گے بیٹھیں گے اور ان سے اشورنس لیں گے کہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے اور وہ کریک ڈاؤن کریں گے آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ اسیسمنٹ ہے کہ اب ہمارے خلاف سینٹرل ایشا کے خلاف ٹیروریزم بڑھے گی کم نہیں ہوگی دورانی صاحب آپ کو بتا گئے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ٹیروریزم ہے وہ ہم وہ کیسے ڈیل کرنا پڑے گا بات کی بات ہے مگر ٹیروریزم ہے اور وہ ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ جو ہے جس قسم کی وہ مانگ رہا ہے اسیورنس تالیبان سے صرف میٹر آف ٹائم ہے کہ چائنہ کو بھی اس بات کی احساس ہو جائے گا کہ ان کے خلاف بھی جو مومنٹ وہ بیٹھے ہیں لوگ وہ کم ہونے نہیں جا رہے اب میں تھوڑا سا اس سے آگے چل جوں میں پریڈکٹ کرتا ہوں سیریہ سے پوری لائن کھولے گی جیسے القاعدہ کے زمانے میں اکیس یا اکیس ملکوں سے لوگ اٹھے آئے تھے پہلے جہاد کرنے روس کے خلاف اور پھر وہ قاعدہ کا حصہ بن گئے اب پھر سیریہ کے ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگ اٹھ کے آئیں گے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا وہ آئی ایس خورسان اس میں جائیں گے اور کچھ القاعدہ میں جائیں گے اور یہاں کنٹریز کے ساتھ کوئی مکمکہ کرنے کی کوشش کی جس کے ساتھ ان کا جو ایڈیولوجیکل ایجنڈا ہے وہ اور دوسری صرف آپ ویسی پریشان ہوں گے کہ آپ کے خلاف جو لوگ ہیں وہ کم نہیں ہو رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یہ کرائیسس آنے والی آپ کا کیا خیال ہے کہ اصطر دورانی صاحب کیوں یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایکسپرٹ ہے اور اندر کی بات جانتے ہیں تو ڈی جی رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو نیگٹیو کونسکوینس ہیں فور نیگو سییشن سن سن فور ستیٹ کرافت ور ڈیپلومیسی وہ زیادہ ہیں پوزیٹیو یہ تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مگر ایک میسیج گئی ہے کہ ہم میجر دینا نہیں چاہتے جا رہا ہے کہ نوٹ کانشیس لی کانشیس کہ ہم میجر پلیئر اور ہم کسی اگر وہ آپ کے کور ایشیوز کی اوپر سپورٹ نہیں کر سکتے تو کس کی اوپر سپورٹ کریں گے وہ اور یہ ایران پہلے سے اس نے ہاتھ کھش لیے اور میں آپ کو یہ پریڈک کر رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس کے جو انٹینشنز ہیں افغانستان کے بارے میں وہ کوئی نیک نہیں کسی صورت میں بھی امریکہ وہاں ایک سٹیبل پیسفل حکومت نہیں دیکھنا چاہے گا یہ ساری پولٹیکل ریالزم کے خلاف جاتی ہے وہ اس کے خلاف جاتی ہے کہ افغانستان کو آپ پیسفل بنا دیں جبکہ آپ کو ایسا موقع کم ملے گا اور اگر پاکستان رگڑا میں آ جاتا تو پہلے آپ پاکستان نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے جو سوچتے وہ ہیں ہم تو سمجھتے نا ہم نے سوچتے سوچتے نیکیٹیو کونسیکونسز ہیں وہ بہت جلدی آپ کو سامنے آ جائیں گے اور پھر آپ دیکھئے گا امریکہ کو کوئی فکر نہیں ہے ہمینیٹیرین کرائیسز اس وقت نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں ہمینیٹیرین کرائیسز نہ رشا کچھ کر سکتا ہے چائنا نے ایک چھوٹے سی آپ کو کرمز دی دی ہیں ہم کوویڈ کی ویکسین بھیج رہے ہیں اور میڈیسن بھیج رہے ہیں اور جی تھرٹی ملین ڈالرز گیر می ای بریک ان کو تو اس وقت بلین ڈالرز کی ضرورت ہے چھوڑے باقی چیزوں اور تنخائیں تو یہ تو ایک کولیپس کی سٹیج پہ وہ آئیں گے طالبان اس وقت وہ ڈیمانڈ آئیں گے باہر سے جو کہ وہ نہیں کر سکیں گے پورے اگر پورے کرتے ہیں تو اندر سے بغاوت ہو جائے گی لڑائی جگڑے چروع ہو جائیں گے کیونکہ طالبان کیا آئیں یار ان کو تو وہ تو پہاڑوں سے نکل کے آئیں ان کو تو کابل کے فائیو سٹار ہٹلز جو ہیں وہ دو دن کی ٹھیک ہے اس کے بعد تو وہ تو سینڈلز پین کے انہوں نے سپر پارک کی چھوٹک را دی ہے وہ پھر وہ آپس میں لڑ پڑیں گے ان کو دی بجلی کی ضرورت وہ جس طریقے سے وہ رہتے ہیں ان کو تو بس وہ مل جائے گا اللہ خیر صلی اللہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دہاتے جو ہیں وہ جو کچھ وہاں سے ملتا ہے they will survive but the cities will go into lockdowns they will be demonstrations آج طالبان نے announce کر دیا کہ اب demonstration بھی اجازت نہیں ہے پہلے نو سی لے ان سے اگر آپ باہر آئیں گے without permission تو there will be consequences تو وہ جو آپ نے چار دن پانچ دن دیکھا رہا کہ لوگ باہر نکلے انہوں نے protest کیا اور طالبان نے ہوا میں فائرنگ کی کسی سٹیج پہ بھی کوئی ایسی situation وہاں ہو سکتی ہے کہ لوگ شاید ان کی warning کو seriously نہ لیں اور پھر نکلیں اور پھر کچھ تھاٹو ہو جائے اور لاشیں نظر آنی شروع تو پھر کہاں جائیں گے پھر آپ دیکھیں گا کس طریقے سے sanctions اور جو ساری چیز ایسے کر کے آئے گے پھر ان کو پاکستان بھی defend نہیں کر سکے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو foreign policy crisis بہت بڑی نظر بہت بہت بڑی آ رہی ہے اس میں کوئی آپ کے لیے اچھائی نہیں ہے اس وقت اسرائیل انڈیا رشا یوکے امریکہ آپ کا کہہ یہ میٹنگز کیا ہوئی ہیں یہ میٹنگز ہی ہوئی ہیں کہ چائنہ اس وقت بڑا کنٹرول کر رہا ہے شہنگائے کوپریشن کاؤنسل اور اگے میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور انڈیا کی کوشش ہے کہ شہنگائے کوپریشن کاؤنسل میں رشا انڈیا کا ساتھ دے اور یہ کوئی وہاں کوئی قرارداد یا کوئی اس کے ساتھ چیز کر رہا ہے جو کہ پاکستان کو ہرٹ کرے جو چائنہ ہونے نہیں دے گا مگر ڈیویجن ہو جائے گی اس کے اندر اور یہ شہنگائے کوپریشن کاؤنسل جو اس کا تعلق افغانیسدان کے ساتھ نہیں تھا was with central Asia and with India and Pakistan وہ اب افغانیسدان کا issue take up کرے تو رشا نے تو اپنا ہاتھ دکھا دی کریکٹ and this is happening after the meetings of CIA and Russians and Indian intelligence and British intelligence right یہ بہت important ہے don't forget ان میں سے تین وہ لوگ ہیں جو روس کے خلاف اور چائنہ کے خلاف مہاد بنانا چاہ رہے ہیں انڈیا is part of the quad جو commitment کر چکا ہے چائنہ کے خلاف تو آپ کہ ہلا انڈیا امریکہ نے کوئی کہے گا یارو quad میں آنا تو پھر یہ پاکستان کو ناک آؤٹ کرو ہمارا رول بنا کے دعا میں صحیح ہوگی جس کے خلاف ایکسپورٹ ہوگی وہ ہمیں کہے گا کہ ہمیں آپ سے فسیلیٹی یہ چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے سب آپ کے پاس آ جائیں گے اسلام آباد یا پنڈی آ کے کہیں گے جناب یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے آپ ان کو یہ کریں یہ کریں یہ کریں نہیں تو پھر ہمیں خود کرنا پڑے جب ہم خود کریں گے تو پھر تو کچھ اور چیز ہو جائے صحیح بلکل صحیح آپ کو پیسے چاہیے ایکسپورٹ چاہیے ایکسپورٹ ایکسپورٹ چاہیے ایکسپورٹ آپ اس رکھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس کیمپ میں بیٹھیں گے آپ کا آئیم ایف پروگرام جو ہے وہ سسپنڈڈ ہیں دو دن پہلے آپ کو آ جو ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے امرجن مارکیٹ سے ڈالر جو ہے وہ ایک سو اٹسٹ ایک سو انہتر تک پہنچ گیا ہے اور یہ اور اوپر جائے گا اور سنگی صاحب جب یہ اوپر جائے گا تو یا مہنگائی اور بڑھے گی ملکہ سی تی سی بات ہے ہماری ہاں آج آج ہی جو بجلی کے جو ریٹس ہیں اس میں ایک روپے اٹیس پیسے فی یونٹ کا ستمبر کے لیے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے بجلی کے ریٹ بڑھنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پہ کیا اس کا اثر ہوگا تو سلنگی صاحب ہم سیناریو نہیں کھینچ رہے ہیں ہم ایک ریالیسٹک بات کر رہے ہیں ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں اور یہ ساری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ پڑی رہے گی ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ آپ نے بھونگی ریالیٹیز مگر ان کی مجبوری ہیں وہ اور کہیں کیا اس لیے یہ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں کچھ سی آئی کا ادھر آ رہا تو سی آئی ادھر جا رہا ہے تو یہ بہت سیریس دیویلپنٹ بلکل بلکل میرے خواہد سے آج کے ہمارے تمامی موضوعات کور ہو گئے ہیں سولنگی صاحب اگر کوئی اضافی کو آپ کے بعد سوال یا کومنٹ ہے تو پلیز گو ایڈ ورنہ پھر ہم آج سب سے اجازت لیں گے نہیں میرے پاس کوئی سوال نہیں آپ نے ساری پرووکیشن کروا گے اور مجھے رامے کروا دی ہیں میں کوئی تو بات کر رہ رہ سچ ایس سنگ یار ایک رزوان تاہیر صاحب نے کہا چھے سال پہلے نجم سیٹی صاحب نے پی سیل کو دو ہزار پندرہ نو سپتمبر کو پاؤنڈ کی تھی وہ اس کی بنیاد رکھی تھی وہ کہہ پلیز سی تینک یو رزوان تاہیر آج ایک خبر آئی ہے جس کے ساتھ کرکٹ لور سو بچارے بڑے پریشان ہوں کہ اب ہماری جو ہوم سیریز آ رہی ہے نیو زی لین انگلین اور اس کے بعد اور بھی دی آر ایس سسٹم نہیں استعمال ہوگا آپ پتہ نہیں کرکٹ انتھیوزیسٹ ہیں کہ نہیں دی آر ایس سسٹم جو ہے وہ کرکٹ انتھیوزیسٹ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کوئی یا ہاکائے اگر نہیں ہوتی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں پرڈکشن ٹھیک نہیں ہے اور اگر دی آر سسٹم نہ ہو تو اور بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بہت کانٹروورسی شروع ہو جاتی ہیں تو دی آر سسٹم نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کتنی بڑی کوتائی ہو گئی ہے پی سی بی سے دی آر سسٹم نہیں یہ کار سکے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دار حاصل بڑی سیریز ہو رہی ہے وہ ورل کاف کی ٹیاریاں ہو رہی ہیں ادھر انڈیا امریکہ کی اگر بابل ہم سکیور نہیں کر سکے یہ ایسے ہے جیسے کہ ہم کووڈ کے خلاف سٹیڈیم بن کر کے میچز نہیں کروا سکے اور پی سیل کی اب ہمیں یہ کہا جا رہا رہا ہے کہ دی آر ایس سیسٹم ہوم سیریز کیلئے نہیں ہیں تو پھر ہے کیا اور ایک جاتے جاتے میں اپنے کرکٹ انتھیزیائس کو یہ بتا دوں کہ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ جو پی ٹی وی اور پی سی بی کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے بروڈکاسٹ کے لیے جسے مانی صاحب نے کہا تا ٹو ہنڈرڈ ملین ڈالرز کی ڈیل ہم نے کی ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے پیسے اس میں سے ملیں گے نہیں ملیں گے کب ملیں گے کیسے ملیں گے کون دے گا اور وہ کیا کانٹریکٹ ہے ابھی تک نہیں کسی کو دکھانے کی اور اس میں آپ کو بتا دوں پیسے جو ہیں وہ پی ٹی وی سے لینے ہیں اور پی ٹی وی بینکرپٹ ہے پی ٹی وی نے ہمارے زمانے میں پی ٹی بی پی ٹی وی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دس ارب روپے کی کم از کم ضرورت ہے اس لیے ہم نے پی ٹی وی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی تھی پیسے نہیں دے سکتے انہوں نے جا کے پی ٹی وی کے ساتھ ڈیل کی ہے جس میں عمران خان صاحب اور ایک ایک جنرل جو سی پی سپی کے ہیڈ بھی رہے ہیں انہوں نے یہ بیٹھ کے ڈیل کروائی ہے اور وہ ڈیل کس کے ساتھ کروائی ہے رضا وہ ڈیل کروائی ہے یہ جو ٹی وی ڈسٹریبیوٹرز ہیں آپ یہ جو آپ کو گھروں میں تارے لگاتے ہیں آکھ کبل والے کی کہ نا پی ٹی وی نے پیسے کیبل آپ سے لینے ہیں اور پی سی بی پی ٹی وی سے پیسے لینے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدھے بھی پیسے دے دیں پی ٹی اور یہ ایک نئی کرائیس بڑھنے جا رہی ہے آف مس منجم آف کرکٹ اور آف بلکل سیٹی ساہب سے اگر پی سی بی کے حوالے سے بات کرے تو میرے خیال میں ان کے جذبات کی جو ترجمانی ہے وہ یہ شیئر کرتا ہے کہ آشیانے کی بات کرتے دل جلانے سیٹی ساہب بڑے کومنٹس آرہے زہری بات بہت سارے کومنٹس آپ کی بڑا فین کلب ہے وائی تو وہ کہہ رہے ہیں زبردست پی ٹی آئی کے ٹرولز نہیں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں نہیں وہ بھی آتے جی ترولز آئیتے ان کو بلوک کر دیں ان کو فوراں بلوک کر دیں نہیں نہیں کچھ اچھ ٹرول دیکھیں گوڈ ٹرول ٹرول بھی ہوتے ہیں ملک بلک آپ بڑے ڈیپلوپیٹک ہوتے جا رہے ہیں بس دیکھیں تھا ٹھوڑا سا کھیلنا پڑ ٹرول ٹرول جو ہے نا وہ چلے آپ مجھے ٹرول کی بات بتائیں ہاں تو ٹرول کچھ ہمارے جیالے بڑے خفا ہوگی آپ نے بلاول کی بات کر دی ہے بلاول بیل آؤٹ کر رہے نہیں میں تو یہ کہا کہ میں آپ کو پیپلز پارٹی کا بھی بتا دوں کیا ہونے جا رہا رہا ہے پیپلز پارٹی اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوزن پارٹی ہو کیونکہ دیکھئی ان بیچاروں میں بیچارے سمجھتا ہوں ان بیچاروں کے ساتھ بڑے زیادت ہوں اور جیسے کہتے نا ان کے ساتھ سندھ حقومت ان کی چلنے نہیں دی ہر وقت تو اس کے اوپر آئی ہے پہلے نواز شریف صاحب سے انہوں نے بھی چھوڑا کام نہیں کیا تھا پی ٹی پی 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 کے ساتھ رینجرز بیچ دیئے ہر قسم کی چیزیں شروع تو وہی سے ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ جب آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ زرزاری صاحب وہاں بیچ تو بچارے تھوڑے سے دکھی بھی ہیں اب کیونکہ وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اس حد تک کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اپنے لئے سپیس بھی کرنی ہے اب وہ سپیس پنجاب میں تو رہی نہیں اب سپیس صرف ان کی سندھ میں ہے یہ تھوڑی سی درودہ نکلاتی ہے بلوچستان میں پنجاب میں پانچ سیٹیں ملی تھی ان کو اچھے ساتھ جو بھی تھا اب بات یہ کہ ان کو بھی تھوڑا موقع دیں نا کہ وہ بھی تھوڑے پر پھلائیں اپنے لئے سیاسی طور پہ اپنی سیاسی جماعت کو بچانے کے لئے اپنی حکومت کو بچانے کے لئے وہ بھی کچھ کریں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب تک تیار نہیں ہوتی تبدیلی کے لئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تنگ نہ کرو سمجھاؤ کہ یہ جو ساری بات ہے پنجاب پنجاب جو بلاول بات کرتے یہ میں کتھی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی چاہتی ہے آج سے نہیں پہلے دن سے چاہتی ہے اسٹیبلی نے ہر قسم کی کوشش کی ہے کبھی علیم خان کو پرووٹ کرتے ہیں پھر عمران خان اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے کبھی چوہدری کوئی درستہ کرتے ہے عمران خان ان کے اوپر کیسے شروع کر دیتا بچارے اسٹیبلی چاہتی ہے کہ پنجاب میں اگر کوش علی آ جائے تو اسٹیبلی چاہتی ہے نا سندھ کے اندر اسٹیبلی کی تنقید کرے کوئی گل نہیں پنجاب میں نہیں تنقید ہونی چاہیے ساری ہمارے افسر سارے ہمارے پنجاب نہیں چلے گا تو ہمارا کیا ہلا پنجاب جو ہے وہ کہتے تبدیل بزار سا بیٹھے اور لمبی پیسے کون پیسے بنا رہے چھوڑے کب سے کوشش کر رہی اور میں اس لی باتیں مجھے پتا کہ میں کیا بھی نہیں سکتا ہوں تب بھی تو جہاں ان کا بس چلتا ہے تو وہ کرا دیتے نا اب آئی جی ساتھوہ آئی جی لگ گیا ہے چھتا مجھوک تو اس کو کہہ رہی ہے ان لوگ کو کہ لے لو پنجاب تو لے سکتے ہو تو لے لو ہم نہیں رکاوٹ بنیں گے تو کوئی پتا نہیں ہو کاری رہا آپ سمجھ رہے ہیں پیرا اشارہ کیا ہے بات آدمی ہے کچھ بھی کر سکتا تو بات یہ ہے کہ کرو 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 کس کرو 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 ہم تو دخل نہیں دیتے اب بات یہ بلاول کو کہہ رہے ہیں کہ شہباز نہ نل کر پنجاب لے لو ان کے لئے بھی تو اچھا ہے نا کہ ایک لیور بن جاتا ہے اسلام آباد کل کو عمران خان صار بڑے نہ ہو جائیں ٹھیک کر رکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا اب صرف ایک ایجنسی کی ذریعہ نہیں ٹائٹ کر سکتے نا کچھ عوام بھی تو ساتھ ہو دی چاہیے نا یہ سمجھے کہ بس بس سب کچھ چاہوں میں کر لوں تو جنہوں نے لائے انہی کی اوپر یہ گرجنا شروع تار دے پنجاب تھوڑا ہاتھ ہی رکھی ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا کہ شواز شریف صاحب بلاول مل کے پنجابی حکومت بنا لیں اور ساری جو ہے نا اس کی کریٹ اسٹیبلشمنٹ کھل جائے گی ظاہر ہے ظاہر ہے فائدہ بھی ان کو کہیں گے لوہ پنجاب والے خوش ہو جانگے ہے تی یہ پیپل پارٹی کو بھی چار پانچ اور لوگ مل جائیں گے دو تی منسٹریاں مل جائیں گی اور شہباز شریف صاحب کے گورنمنٹ یہاں بن جائے واہ واہ اور اگرام یہ ہونا شروع ہو جائے کمال ہے تو ہونے نہیں دے رہا تو میرا خیال ہے پیپل پارٹی کی جو مجبوری ہیں ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور ان کی جو سیاست ہے وہ سمجھ نہیں چاہیے وہ کیوں ایسی بات کر رہے اور یا کین جانے سے پہلے یہ کہہ دوں میں کہ جب وقت آیا گا ایک اور دکہ دو گرتی ہوئی دیواروں تو آگے آگے پیپل پارٹی ہوگی اس بلکل بلکل یہ میں آپ کو کہہ رہا بلکل سیڈی صاحب لگتا کہ آج آپ صبح ناشتہ بڑا کرانا چارج یہ میں پتہ کروں گا آپ کھلایا تھا آپ یشی کر لیں جب تک پی ایم ڈی ای نہیں آتا اس وقت تک آپ یشی کر لیں جب آیا آپ گئے ہم گئے ہا رہے گئے لالا خیر سنلا بلکل بلکل ایسی بات ہے بہت شکریہ سیڈی صاحب فولنگی صاحب ناظرین آپ ساتھ دے گا کومنٹس کا آج بہت زیادہ لوگوں نے ہم جوئن کر رکھا تھا اور اسی لیے ہم مشکور ہیں کہ ہمارے